طرف سے وابیوں کی طرف سے چار باتیں ہماری طرح منصوب کی جاتی ہیں اور وہ ان کو شرک کہتے ہیں حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے حضور کے علمِ غیبِ کلی کا مسئلہ ہے حضور کے مختارِ کل ہونے کا مسئلہ ہے حضور کی نور اور بشریت کا مسئلہ ہے یہ چار مین مسئلہ ہیں ایک اور بات بھی ہے آج کل او ٹی وی پر بعض لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی وہ شاہ علی اللہ صاحب پھلاں ان سے پہلے دیکھو کیا ان کا ذکر تھا کوئل میں غیب کا تذکر تھا کوئلہ ناظر کا ذکر تھا کسی کتاب میں لکھا ہے یا پھلاں ہے تو جب پہلے کتابوں میں نہیں تو آپ نے یہ نیا کار سے نکال دیا اصل قصہ یہ ہے کہ مسئلہ تو ہوتے ہیں موجود لیکن ان کے بیان کرنے کی ضرورت کا پیش آتی ہے کہ جب اس کا کوئی انکار کرے یا جب کو پوچھے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے سرزمینِ عرب میں ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے بھی وسیلے کا انکار نہیں کیا کسی نے زیارتِ قبول کا انکار نہیں کیا کسی نے ندائے یا رسول اللہ کا انکار نہیں کیا سارے لوگ کرتے تھے اب جب اس کے دور میں کسی نے پوچھا نہ اس سے تو اس نے کہا جی قبروں کے لیے زیارت کے لیے صبر کرنا حرام ہے جبکہ پہلے بھی لوگ جاتے تھے اس سے پوچھا کہ وسیلہ ہے اس نے کہا جی وسیلہ بھی جائز نہیں یہ مسئلے کب ماردے وجود میں آئے کہ جب اس سے پوچھے گئے پوچھے اس نے پھر اپنے علم کے مطابق جواب دیا جو بھی اس کا تھا وہ جائز سمجھتا تھا یا نہ جائز سمجھتا تھا اسی طرح سے یہ مسائل ہے ہمارے امبر سگیر میں لوگوں نے علماء سے پوچھے جی پھر علماء کو لکھنا پڑا اس کا مطلب نہیں کیا مسائل کتابوں موجود نہیں تھے بلکہ ان کا ذکر تاکہ نہیں ہوا مختصر میں یہ دیتا ہوں ہمارا حضور کے بارے میں حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ یہ قطع نہیں ہے کہ سرکار علماء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عرقونے میں موجود ہیں یہ کوئی ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں حضور وہاں موجود ہوتے ہیں بلکل نہیں تشریف لے جائیں کئی بھی حضور تشریف لے جا سکتے ہیں جب وہ برطانیہ میں تشریف لائیں گے تو یقیناً پاکستان میں نہیں ہوتے ہمارا یہ عقیدہ تو آئی نہیں کہ حضور دنیا گھرکونے میں موجود ہیں ہر جگہ جاتے ہیں قطع نہیں حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ ہمارا اور ہے ہماری طرح وہ غلط بیان کرتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اشارت فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الدنیا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو میرے لیے لپیت لیا ہے میں کوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں جو کچھ قیامت تک اس کے اندر ہونے والا اس کو بھی دیکھ رہا ہوں کا کفی ہاں دے سبحانہ اپنی اتھیلی کی طرح یعنی حضور جد گمبت خضرہ میں تشریف فرما ہوتے ہوئے پوری دنیا کو ایسے ملازہ فرما رہے ہیں جیسے کہ اتھیلی کو ہم نے آپ کو یہ کب کہا کہ حضور مہنچہ صلی اللہ سے تشریف لائے ہوگا ہم نے ملاز کا تولور آئے تھے اگر آئے تو ممانت تو نہیں ہے لیکن حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اپنی جگہ تشریف فرما ہوتے ہوئے پوری کائنات پر اتھیلی کی طرح ملازہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی اتھیلی پر حاضر بھی ہوتا ہے ناظر بھی ہوتا ہے بلکہ یوں کہ یہ زیادہ ہوگا کہ پوری کائنات سرکار کے سامنے حاضر ہے سبحان اللہ پوری کائنات سرکار کے سامنے حاضر ہے حضور ملازہ فرماتے ہیں اچھے یہ تو حدیث ہے ناچھے یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیبی ہو سکتی ہے ہم قرآن پیش کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ حضور کے بارے میں انشاءت فرماتا رکعت جاق من رسول من آنکھوں سے کن عزیزن علی مان جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے حضور پر گراند ہوتی ہے اگر ہماری تکلیف کا عرب نہیں حضور پر گراند کیسے گئے ہوتی ہے اور پھر ایک اور بات ملک الموت ایک ہے یا کتنے کلام پاک میں اللہ کو یتا وفاکم ملاک الموتے وہ کلا بکوں یہ جو پتھروں کے اندر کیڑے مرتے ہیں ان کی روکوں ان قبض کرتا ہے ملک الموت سمندر کی تیمیں جو مچھلیاں مرتی ہیں ملک الموت جو بندے مرتے ہیں ملک الموت جو فضاء میں پندے مرتے ہیں ملک الموت اور یہ جو سلاحٹ اور آہوس میں پوری دنیا میں کولورو جانوار زبا ہوتے ہیں ان کی روکوں ان نکالتا ہے ملک الموت ملک الموت بندہ ہے کیا مرتانیہ میں مر رہے کاسٹیلیا میں مر رہے نیود مر رہے بلکہ کئی کوئی چینہ میں کہیں سب کی روکوں ان قبض کرتا ہے ملک الموت جسم رکھتا ہے نا یہ اس کی ڈائمینشن ہے یعنی بڑے سائز کا ہو یا جھوٹے سائز کا ہو وہ جسم رکھتا ہے جبریل زمین پر آتے تھے صدرہ تو منتحہ پر جاتے تھے اس کا مطلب جہاں صدرہ منتحہ پر ہوتے تو یہاں نہیں ہوتے تھے جب یہاں آتے تو صدرہ تو منتحہ پر نہیں ہوتے تھے یہ ہے نا اب ملکل موت جو یہاں مانچستر میں کی روح قبض کر رہا ہے پھر واسطیویہ میں تو نہیں ہے وہ جسم رکھتا ہے وہ جائنہ میں بھی نہیں وہ صدرہ کی طائمیں بھی نہیں ہیں تو ایٹے ٹائم کروڑوں کے وہ یک مجروع کیسے کول کرتا ہے وہ خدا تو نہیں ہے اللہ کی مخلوق ہے ورشتہ یہ بات حضور سے پوچھی گئے یا رسول اللہ یہ ملکل موت کیسے کر لیتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو سمیت ملکل موت کے سامنے ایک میرے یہ مقا ہے یکی اس مبقی قبض اف använd انتر